بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا مارا موضوع ہے کہ تکلیف کیوں ضلوری ہے اور تکلیف سے کیا مواد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان احمیت میں ارشاد فرماتا ہے فسألو احلت فکری ان قلتم لا تعلمون ترجمہ تنظلیمان تم قیم بالوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تکلیف کی کیا تعریفیں چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تکلیف کسے کہتے ہیں کسی سے دلیل مانگے بغیر اس کی بات پر عمل کرنا تکلیف کراتا ہے یعنی کہ دین کے چار امام گزرے تو انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے حصول بنائے اور قرآن و حدیث سے مسائل نکالے اور پھر ان کے شابیل دو نے ان مسائلوں کو آسان کرکے کتابوں میں لکھا اب جو امام اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام اعظم نے یہ مسئلہ دروس بیان دیا تو امام شابی نے یہ مسئلہ دروس بیان نہیں دیا یا امام احمد بن حنبل نے یہ مسئلہ صحیح بیان کیا لیکن امام شعفی نے یہ مسئلہ صحیح بیان نہیں کیا تو ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ ہر امام نے قرآن و حدیث کی روشتی میں تمام مسائل کو بیان کیا ہے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ دربیش آتا تو صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوتے اور مسئلہ کا جواب دریافت کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہی کے ذریعے اس مسئلہ کا جواب بیان کرماتے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری بیسار کے بعد جو گئی صحابہ ہوتے وہ مسئلہ کا جواب بیان کرماتے پھر صحابہ کے بعد پھر امام عاظم کا دور آیا تو امام عاظم نے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر اتان اور فہم انداز کے قرآن و حدیث سے مسائل بیان کرنا بلکہ مسائل ہی نہیں بلکہ مسائل کو افس کرنے کے امام اعظم نے اصول بھی بیان کرنا ہے اور ان اماموں نے اپنے پاس پر کوئی مسئلہ نہیں بیان کرنایا بلکہ وہ قرآن و حدیث کا مطلب ساپ ساپ بیان کرنایا جو عام آدمیوں بلکہ عام حالیوں کے بھی سمجھ نہیں آسکتا اور ان اماموں کی پیلوی دراصل قرآن و حدیث کی پیلوی ہے جو شخص ایک امام کی پیلوی کریں تو وہ دوسرے امام کی پیلوی نہیں کرسکتا مثلاً کہ کوئی بندہ چند مسائلوں کے اندر امام شہبی کی پیلوی کرے اور چند مسائل کے امام آدم کی پیلوی کرے تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا بلکہ ایک خاص پر ہوئی ہے امام کی پیلوی واجب ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ شہبی تھا وہ خانفی ہو جائے تمام علمات اور اس پر اتفاق ہے کہ ان چاروں اماموں مثلا امام عاظم امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبر کے علاوہ کسی اول امام اور مجدہید کی تقلیل جائز نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں اماموں کے بیوز و برکات شامع معلومات فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کو سنگھنے کی توفیق عطا فرمائے علم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سوشل میڈیا کے ذریعے دن اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل المعاوی اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے